موسیقی 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 اسماعیل حانیہ کے شہادت پر حماس کا بھرپور جواب دینے کا اعلان اسماعیل حانیہ پر حملہ بزلانہ کاروائی ہے بدلہ لیں گے حملہ کے سنگین نتائج برامت ہوں گے اسماعیل حانیہ کو یہودی ایجنٹس نے نشانہ بنایا حماس ترجمان صدر فلسین محمود عباس کی تہران میں اسماعیل حانیہ کے قتل کی شدید نظامت موسیقی موسیقی امریکہ کا ایک بات پھر اسرائیل کا کھل کر دیفاع اسرائیل پر حملہ ہوا تو دیفاع کریں گے مشرق کے وسطہ میں یہ جنگ نا گزیر نہیں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکی وزیر دیفاع ایل آسٹین امریکہ اسماعیل حانیہ کے قدر میں ملوث نہیں اسماعیل حانیہ کے قتل سے متعلق معلومات نہیں حملہ سے متعلق قیاس ارائیاں بہت مشکل ہیں غزم جنگ بندی اور کرو مالیوں کی رہائی اہم ہے کرشیدگی میں کمیر جنگ بندی سے ہی ممکن ہے امریکی وزیر خارجہ انٹنی بلنکن اسرائیل فوج کا اسماعیل حانیہ کی شہادت تردعمل دینے سے انکار اسماعیل حانیہ کے شہادت میں ممکنہ طور پر امریکی انٹیلیجنس مدد شامل ہے گراؤن انٹیلیجنس میں ایرانی مخالفین اور ملصات نے اہم کردار ادا کیا ایٹر ڈیفنس الجزیرہ اسرائیل کا امریکہ کو خطے میں جالے جنگ میں شامل کرنے کا منصوبہ ہے امریکہ کو اس تنازے میں شامل کرنا اسرائیل کا واضح مقصد نظر آ رہا ہے مغرب کے کسی بھی رد عمل کو اسی تنازے میں دیکھا جانا چاہیے ایران سے توقع ہی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے خلاف انتہائی ساخرہ دے ملدے نتانیہو جنگ کو طول دینے اور تنازے کو بھیلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اسرائیل گزرشتہ نوہمہ سے علاقائی صدا پر جنگ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے ایرانی تجزیہ کار پاکستان کی حماس کے سربا اسماعیل حانیہ کے قتل کی مزمل فلسین کے عوام اور اسماعیل حانیہ کے خاددان سے تازیت پاکستان خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے ایسی کاروائی ام کی کوششوں کو نقصان پہنچ جاتی ہیں یہ عدم استحکام کا شکار خطے میں ایک خطرناک اضافہ ہے ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل حانیہ کی شہادت سے متعد ایک مزمتی قرارداد قوم اسمبلی میں جمع فلسین عظیم انقراب رحمہ اور مجاہد سے محروم ہو گیا ہے قرارداد کا مطن قرارد پختونفہ اسمبلی میں بھی اسماعیل حانیہ کی خدمات پر قرارداد پیش کی گئی اما سبرا کی شہادت پر اظہار افسوس اسماعیل حانیہ کے جد جہد کو خراجہ تحسین پیش لاہور کے راشی سمیت مقلب شہروں میں شہید اسماعیل حانیہ کی اغائبان نماز جنازہ ادا شہروں کی کسیر تعداد میں شرکت اسماعیل حانیہ کے قطر پر آمی برادری کا اظہار افسوس اسماعیل حانیہ پر حملے کی شدید مزمت ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسماعیل حانیہ کے قطر پر اظہار تشویش کرتے ہیں چین کا دسادم اور کرشید کی سے بچنے کیلئے غزہ میں فارج جنگ بندی پر زور روس نے اسماعیل حانیہ کے قطر کو ناقابل قبور اور سیاسے قتل کرا دے دیا اسماعیل حانیہ کا قطر کشنگی میں مزید اضافے کا باعث بنے گا روس کا رد مل ترکیہ کی اسماعیل حانیہ کے قطر کی شدید مزمت اسماعیل حانیہ کے قطر کا مقصد غزہ جنگ کو علاقہ سطح تک پھیلانا ہے حملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نتنیاؤں کی حکومت کا امن کا کوئی ارادہ نہیں ترک وزارت خارجہ غزہ جنگ میں اسماعیل حانیہ کے تین بیٹے چار پوتے اور ایک بہن شہید ہو چکے روانسال 10 سیپرل کو اسماعیل فارس نے حملہ کر کے اسماعیل حانیہ کے تین بیٹوں اور ان کے چار پوتوں کو شہید کیا تھا پروری میں اسماعیل حانیہ کے بیٹے حازم حانیہ کو بھی شہید کیا گیا حازم حانیہ کے عمر 22 سال تھی اور وہ کالج کے تعلیم تھے جن میں اسماعیل حانیہ کی بہن کے گھر پر مزائل حملہ کیا گیا جس میں اسماعیل حانیہ کی بہن اور ان کے خاندان کے تیرہ افراد شہید ہوئے اسماعیل حانیہ نے اپنے بیٹ ٹونک کی شہادت پر کہا کہ شہادتوں سے ہمیں آزادی کی امید ملتی ہے کسی قیمت پر اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اسرائیل کے بہترین مظالم اور خاندان کے سارٹ سے زائد افراد کی شہادت کے باوجود حانیہ کا حوصلہ بلند رہا اسماعیل حانیہ کے اہل خانہ نے شہادت قابل فخر قرار دے دی ہمارا غم بہت بڑا ہے آنکھ اشکبار ہیں ہمارا دل غم زدہ ہے امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے حالات بہتر کریں گے اسماعیل حانیہ کی بہو کا ویڈیو پہ غاب موسیقی امریکی صدارت امیدوار قامتہ ہیلس کی اسرائیل کے برود پر فضائی حملے کی حمایت اسرائیل کو حزباللہ کے خیلاص اپنے دفاع کا حق حاصل ہے حزباللہ کو ایسے اقدام نہیں کرنے چاہیے جن کے نتیجے میں مرشک کے بسطہ میں حالات کشیدہ ہوں وائٹ ہاؤس نے حزباللہ اسرائیل جنگ کا امکان مفترد کر دیا روس اور ایڈان کی اسرائیلی حملے کی شدید مزدمات لبنان پر اسرائیلی حملہ آدمی قوانین کی بدترین خلاف ورزی ہے اسرائیل معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے اے روسی وزارت خارجہ لبنان پر اسرائیل کے شرنگیز حملے کی مزدمت کرتے ہیں ایران کا ردعمت عوام کو ریلیف حکومت نے پیٹرولی مزدمات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول چھے روپے سترہ پیسے فی لیٹر سستہ نئی قیمت دو سو انہتر پیسے مکرر ہائیسکوی ڈیزل کی قیمت میں دس روپے شاہسی پیسے فی لیٹر کمی ڈیزل کی نئی قیمت دو سو بہتر روپے ستتر پیسے ہو گئی مٹی کا تیل چھے روپے باتیس پیسے فی لیٹر سستہ مٹی کے تیل کی نئی قیمت ایک سو ستتر پیسے پیسے فی لیٹر مکرر ہائیسکوی ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے بہتر پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی نئی قیمتوں کا نوٹفیکشن جاری اطلاق ہو گیا قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی پارلیمان احمود نے الیکشن ایک دو ہزار سترہ میں ترامیم کی منظوری دے دی شہرہ کین نے بلکی حمایت چار نے بلکی مخالفت کی حکومت نے بلکی حمایت کر دی جی یو آئی نے رائشنواری میں حصہ نہیں لیا پیبلز پارٹی کا کوئی رکن کمیٹی جلاس میں شریک نہیں ہوا سپریم پورٹ کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو قوانین بینا جا رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ملک میں اندھر نگری اور چوپر ٹراج ہے پیبلز پارٹی نے جمہوریت کا لبادہ اور رکھا ہے مسلمین نگری نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی ہے ان دو سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملکی سالمیت کو دعو پر لگایا ہے الیکشن کمیشن آلائکار بنا ہوا ہے ملکی دارے مفروض ہو گئے ہیں ہمارے عراقین قوم اسمبلی کی وفاداریاں تبدیل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کرپ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو پارلیمنٹ کو بند کر کے مارشلو لگا دیں شبلی فراسی میڈیا ٹاک یہ تو اللہ کو پتہ کس سے مذاکرات کریں گے کس سے نہیں جہاں تک رہی بعد موجودہ سیاسی صورتحال کی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ایشو ہے کہ سیاسی صورتحال میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر لوگوں کو پریشانی کی ضرورت ہے ایپیس سے لیٹڈ جو تھے کنسرن وہ میں نے پرائم مینیسر صاحب کو وہ ساری چیزیں پہنچا دی ہوئی ہیں ہم انشاءاللہ ان کے جتنے کنسرن ایڈریس کر رہے ہیں اور کمیٹی بنی ہوئی ہے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے بلوچستان میں دھنا چل رہا ہے یہ پیورلی پروینشل سبجیک بن چکا ہوا ہے اور ہم ان کو ہنڈر پرسنٹ اسیسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ ہی ہے جس نے یہ سارا سیز فائر کرایا ہے ایک زمین کے جھگڑے پہ یہ ساری لڑائی شروع ہوئی تھی اور وہ لڑائی بڑھتی بڑھتی پورے علاقے میں پھیل گئی معلوم نہیں بانی بیٹوائی کسے مذاکرات کریں گے کسے نہیں سیاست اور پر کسی کو پریشانی کی ضرورت نہیں سب چیزیں مستحکم ہیں آئی پی پیس کے حوالے سے وزیر آسن کو ساری چیزیں پہنچا دی گئی ہیں آئی پی پیس کے معاملے کو پوری طرح ایڈریس کر رہے ہیں بلوچستان میں دھرنا سبائی معاملہ ہے پارا چلار میں زمین کے تنازے پر لڑائی ہوئی حکومت نے سیز فائر کرا دیا سیکیورٹی کے حوالے سے پوری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تزیر داخلہ معاصل نقی کی میڈیا ٹاک جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف دھرنا ساتھے روز میں داہل حکومت اور جماعت اسلامی مذاکرات کا دوسرا دور حکومتی ٹیکنیکل کمیٹی نے جماعت اسلامی کے مطادبات کو تسلیم کر لیا دھرنا مذاکرات دونوں جاری رکھیں گے مزدور اور تاجر سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں عوام مہنگی بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتی ہے پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا جائے عوام انتظام خراجات کو قبول کرنے کو تیار نہیں لیاکت گروش کی میڈیا سے گفتگو جماعت اسلامی کا دھرنا مضبط رویے کے ساتھ ختم ہونا چاہیے اپنے وسائل کے مطابق جو کر سکتے ہیں کریں گے ہم بھی چاہتے ہیں کہ بجلے پیٹرول اور آٹا سستا ہو امید ہے کہ مضاقرات کے مضبط نتائج سامنے آئیں گے انجینئر ارمی مکام کی میڈیا ٹاٹ اور شاید رویہ کی قیمتوں میں مصطوع اضافہ قابل برداشت نہیں سپلائر چین میں بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہو کالچھدی ٹکنالوجی کے استعمال سے سپلائر چین کو بہتر بنا کر قیمتوں میں استحقام لائے جائے وزیراعلا پنجاب کی ہدایت مریب نوازی زیرستدارت مہگائے کے خاتمے کے لیے ایک ہفتے میں دوسرا اجلاس ٹکن اور دوب کے نرخ میں مصطوع اضافہ روکنے کے لیے جامعہ حکمت اعملی پر اغار وزیراعلا کا دوب میں ملاوٹ کے خاتمے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کا حکم وزیراعلا پنجاب زیرستدارت خصوص اجلاس روڈز بحالی پروگرام کی چھار سو اکھتر سرکوں کے منصوبے کا جائزہ مریب نواز کا پندرہ سپتمبر تر تامیرات شروع کرنے کا حکم پانچ سال کا کام ایک ہی سال میں کر کے لیڈ لیں گے عوام کی سہولت کے لیے روڈز پروگرام کو جل سے جل مکمل کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب اجلاس میں دہات میں سرکوں کی بحالی کے پیچھتر منصوبے پیش کرتاکور کوریڈور کی تامیر و بحالی کا فیصلہ جیڈی روڈ تا آئید آسم انٹرچینج رنگ روڈ کی بھی تامیر و توسیق کی جائے گی توشہ خانہ روڈز میں ترامیم بے قائدہ اور ناجائز ہونے کا اینکر شاہ توشہ خانہ روڈز میں ترامیم کی بفاقی کابینہ سے منظورین نہیں لگئی سپیشل آرڈنٹ ریپورٹ میں اینکر شاہ بے قادیوں میں مراویز زیر نداروں کے خیراف انکواری کی سفارش دو ہزار ایک سے دو ہزار اٹھارہ تک توشہ خانہ روڈز میں سات پار ترامیم ہونی توشہ خانہ سے دو ہزار دو سے دو ہزار تائیس طرح مقلع حکومتوں میں بائیس کروڈ انہتر لاکھ تہائی پھئے گئے سب سے زیادہ دو ہزار انک میں دس کروڈ اسی لاکھ تہائی پھئے گئے دو ہزار سترہ میں سوا چھے کروڈ دو ہزار سولہ میں ڈھائر کروڈ اور دو ہزار نو میں دو کروڈ سولہ لاکھ تہائی پھلی آڈٹر جنور بوشہ خانہ کیس میں اہم پیش رفوانی کی ٹی آئی بوشہ بی بی کی گرفتاری کیا خیلاف درخواستوں پر نیا بینچ تشکیل جسٹس نیا گل حسن آرگزیب اور جسٹس عرباب محمد طاہر آتھ سمات کریں گے عدارتی حکم پر اسلامباد میں تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹری ایڈ کھل گیا ڈیوٹی میڈیسٹریٹ نے پیچ آئی سیکریٹریٹ کو ڈی سیل کیا ہمارے دفتر سے ٹی وی کمپیوٹر کیمرے دستاویزاز جوری کی گئیں آفس کی صورتحال دیکھ کر لگا کہ کوئی کلاف فتح کیا گیا ہو آئیو جی، ایز اس پی آپریشنز اور دیگر کے خیلاف مقدمات درج کرائیں گئے جب تک یہ نوکنیاں کریں گے ایف آئی آر ان کا پیچھا کرے گی عمر ایو پی بفتگو ان صدادہ درشتگردی ایک کے تحے درج مقدمے کی سمان راوف حسن کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور سی ٹی ٹی کے حوالے عدالت میں راوف حسن کے پانچ روزہ جسمانی ریمان کے صداح مسترد کر دی صدادہ درشتگردی عدالت اسلامباد کا روزانہ کی بنیاد پر طبعہ معاینہ کرانے کا حکم ٹی ٹی کو جلسے کی جواست نہ تینے اور عدالتی حکم پر عمض درامت نہ کرنے پر توہینہ عدالت کیس اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ازلائن سزامے کو شوکوز نوٹس جاری کرنے کا اندیا پرکین جلسے سے متعلق معاملات تیہ کر کے آگاہ کریں معاملات حل نہ ہوئے تو شوکوز نوٹس کے لیے تیار ہو جائیں چیف جسٹس آمیر فاروق کریمارکس حکومت کا ریجل دیشت گردی اور فیک اگاؤنٹس روکنے کی جانے پہلا قدم پاکستان میں پہلی بات ڈیٹا پروٹیکشن بلتیار کسی کی ازادی معلومات بغیر اجازت استعمال پر سزا جرمانہ یا قانونی کاربائی کا سامنا کرنا پڑے گا وزارت انفومیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے بل سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پیش کیا جائے گا بجل سارفین کو حکومت کا ریلی بزیراعظم نے بجلے بلوں کی دارکی کی مغررہ تاریخ میں دس روز کی توصیح کی ہدایت کر دی پاور ڈیویجن نے تمام رجلے کی تقسیم کار کامپنیز کو احکامات جاری کر دیے جولائی اور گرس کے بلوں کی دارکی کی مغررہ تاریخ میں دس روز کی توصیح ہوگی اعلامیہ ایف بی آر نے نئے مالی سال کے پہلے ماہ حدف سے زیادہ ٹیکسی کرتھا کر لیا جولائی میں چھے سو انسر ارپے سے زیادہ ٹیکس جمع کیا گیا جولائی میں ٹیکس بسوری کا حدف چھے سو چھپکن ارپ روے مقرر کیا گیا ایف بی آر نے حدف سے تین ارپ دیس کرو روپے زائے ٹیکس جمع کیے انکم ٹیکس کی مد میں تین سو سیلس ٹیکس کی مد میں تین سو سات ارپ روپے جمع کیے گئے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مونسون بارش شہر چاخی میں بادل جم کر برسے باسلانی اور چار بات میں مصددار بارش ندین علوم توقیانی قلال شہر اور کردو نواف میں بھی مصددار بارش ندین علاقے زیر عبا گئے پانی گھروں میں داخل ہو گیا بارش کے باعث زاوہ ندین میں پانی کی سطح بلند کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل خوب برسے بلچنہ ممار اورنگی ٹاؤن نوٹ کراچی پاورچرنگی احسن آباد سرجانی میں تیز بارش لاہور راور پینڈی سمیں پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس نیکہ امکان بلائی خیب پاک خونقہ کلکت بلدستان میں بھی بارش کی پیش گئی بارہ کورٹ میں بند تمام رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام جاری فن کے سردار کومیڈی میں کمال سٹیٹ ٹی وی اور فن کے نافر اداکار سردار کمال دل کا دورہ پڑھنے کے باعث انتقال کر گئے کومیڈین سردار کمال دنیا نیوز کے پروگرام مذاکرات کا حصہ تھے سردار کمال نے سیکروسٹریٹ ڈرامو اور متعدد فلموں میں فن کا لوہا منوایا لوگوں کو ہسانے کا خوب فن جانتے تھے سردار کمال کے انتقال پر فنکاروں کے جانب سے گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کیا گیا سردار کمال کی نماز جنازہ آدھ سپے ہر تین بجے فیصل آباد میں اداکی جائے کی لاہور ہائر کورٹ میں عظم بخاری کی جاری ویڈیو کے خلاف درخواست پر سماعت ادالت نے جی جی اف آئی ایک کونو جاری کرتے ہو جواب طلب پر لیا رسٹوار آفیس کے طرح زیادہ دور درخواست سماعت کے مقرر کرنے کی حدارت چلز جسٹس لاہور ہائر کورٹ آلین ایلم نے درخواست پر اتظار کے ساتھ سماعت کی درخواست میں افاقی حکومت ایف آئی اے اور پی ٹی آئی کارٹون فرق جاوید کو فریق بنایا گیا حضم بخاری کی فیق ویڈیو پوسٹ کرنے کا معاملہ ایف آئی سائبر کران برنگ لاہور نے پی ٹرے رحمہ فرق جاوید کو آج دن بارہ بجے طلب کر لیا خلیر الرحمان کمر ہنی ٹوی پولے ہوا برای طبان کیس میں پیش آف آمنہ اروج کے نو شریک ملزمان کی شناخ پیٹ خلیر الرحمان کمر نے جن میں ملزمان کو شناخ کر لیا آمنہ اروج کے نو شریک ملزمان کا ساتھ روزہ جسمانی ریمار منظور عدالت نے شناخ نہ ہونے پر ملزمان آمنہ کی بہن مریم شہزادی اور دوست شمال کم قدمے سے بری کر دیا آمنہ اروج کی بہن مریم کا اقواہ میں کوئی کردار نہیں مگر گینگ کا حصہ ہے اعتفتیشی آفصے کا بیان اقواہ میں کوئی کردار نہیں تو مریم شہزادی کو بری کیا جاتا ہے انسیداد درشدگردی دالت